اسلام علیکم دوستو کراچی ٹیسٹ میں ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا یہ انگلینڈ با مقابلہ پاکستان ٹیسٹ سریز کا آخری میچ تھا وہ روشنیوں کے شہر کراچی میں بائیس سال بعد کھیلا جا رہا تھا پاکستان نے پہلی ایننگز میں تین سو چار رنز بنائے تھے اور اس کے جواب میں انگلینڈ نے تین سو چمون رنز بنائے اور پاکستان کے خلاف پچاس رنز کی برطری حاصل کی اٹھائی سالہ پاکستانی کپتان بابر آزم نے چمون رنز کی ایننگ کھیلی اور اس کے ساتھ ہی بابر آزم نے ایک لنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کر دیئے بابر آزم پاکستان کی طرف سے چھتے ایسے بیٹس مین ہیں جنہوں نے ایک لنڈر یئر میں ٹیسٹ میچوں میں ہزار رنز بنائے ہوں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ان بقیہ پانچ کھلاریوں کے نام بھی بتاتے ہیں اور انہوں نے کب یہ کارنامہ سار انجام دیا وہ بھی بتاتے ہیں جو بابر آزم سے پہلے اس سنگے میل کو عبور کر چکے ہیں یعنی جنہوں نے ایک لنڈر یئر میں ٹیسٹ ہزار رنز بنائے ہوں تو سب سے پہلے پہلے نمبر پر محسن حسن خان آتے ہیں انہوں نے ایک لنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز انیس سو بیاسی میں بنائے تھے اس کے بعد عرصہ ٹھارہ سال کا گزرنے کے بعد پاکستان کے مایاناز بیٹس مین اور سابق کپتان انزمام الحق کا نام آتا ہے انہوں نے ایک لنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز سال دو ہزار میں بنائے تھے ان کے بعد تیسرے نمبر پر مایاناز بیٹس مین اور سابق کپتان محمد یوسف کا نام آتا ہے انہوں نے سال دو ہزار چھے میں ایک لنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز بنائے تھے جو تھے نمبر پر سابق کپتان یونس خان جنہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی جیتا تھا ان کا نام ہے انہوں نے دو دفعہ یہ کارنامہ سار انجام دیا تھا پہلی دفعہ سال دو ہزار چھے میں اور دوسری دفعہ سال دو ہزار چودہ میں انہوں نے ایک کلنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز بنائے تھے جبکہ پانچویں نمبر پر ازر علی کا نام آتا ہے جنہوں نے ہار ہی میں ٹیسٹ کرکر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور کراچی ٹیسٹ انگلینڈ با مقابلہ پاکستان ان کا آخری ٹیسٹ میچ تھا ازر علی نے سال دو ہزار سولہ میں ایک کلنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ رنز بنائے تھے اور اب بابر آزم نے بھی ایک کلنڈر یئر میں ہزار ٹیسٹ یعنی کراچی ٹیسٹ میں انہوں نے یہ سنگے میل عبور کیا تو ہزار ٹیسٹ رنز بنا کر انہوں نے بھی ڈیجنس ٹیلی کو جوائن کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی کلنگ کی اپ ڈیٹس بار وقت ملتی رہیں